ہیلو اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے یہ ہے عید کے تیسرے دن کا ویلوگ اور ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں رانہ ریزورٹ اس کے لئے گرسے سینوچز بنا کے لے کے جا رہے تھے کیونکہ رمضان گزرا ہے تو باہر کی چیزیں جو ہے نا وہ آوائیڈ کرنی چاہیے آپ کو روزے رکھے ہو جاتے ہیں تو پھر سٹمک وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ روا دوا ہیں لاہور کی جانب اور ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہی دور جانے کے بعد ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ نہیں جا پائیں گے ایکچولی ہماری گاڑی کا ٹائر برسٹ کر جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کروانے کے لیے ہم وہاں پر رکھتے ہیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں لگتا ہے شاید ہمیں واپس ہی جانا پڑے گا لیکن پھر بھی ہم لوگ جانب واپسی گہرہ دتر کرتے ہوئے دوبارہ سے جانب اپنے سفر کی طرف ر ہاں ہوتے ہیں اور فائنلی ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں رانہ ریزورٹ یہاں پر سب سے پہلے پکنک کی ہم لوگوں نے اس کے لیے پکنک کے لیے ہم لوگوں نے پہلے جو گھر سے سب کچھ لے کے گئے ہوئے تھے چٹائی اور سب کچھ وہ جیسے سٹ کی اور سٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک ویو بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر بہت گرین ری ہے یہ بہت پیارا ہے لیکن ہم عید پہ گئے ہیں بہت کراوڈ تھا یہاں پہ مزا بہت آتا ہے اب عام دنوں میں آئے تو زیادہ مزا آئے گا عید پہ بھی مزا آیا لیکن بہت زیادہ کراوڈ تھا تو ایکچولی یہاں پہ کوئی شیونی فیملیز آ سکتی ہیں بہت مزا آتا ہے بچوں نے بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے سانوچیز وغیرہ کھائے پھر اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے آگے کی طرف اور دیکھیں کتنا رش ہے یعنی آپ ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں بنی ہوئی تھی آنے اور جانے کے لیے یہاں سے شروع ہوتا ہے جنگل سفاری اس کو جنگل سفاری بھی کہتے ہیں رانہ ریزورٹ بھی کہتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصور سی جگہ ہے یہاں پہ واتر فال ہو رہا تھا انہوں نے لگایا ہوئے تھا اور کچھ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ویسے یہ ہے کہ یہ تھنڈا ہے بہت زیادہ گرین ڈری کی وجہ سے نا یہاں پہ تھنڈا گیا کافی زیادہ کافی سارے انہوں نے جو ہے وہ برڈز انیملز اس طرح چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی تھوڑی بہت ان کی بھی میں نے کیپچرنگ کی پھر جانا ہم لوگ آگے چل پڑے یہاں پر کافی بندہ دھک جاتا ہے کیونکہ بہت بڑا ہے گھومتے گھومتے انسان کو لیکن جب سے زیادہ مزہ آتا ہے رائیڈز لینے کا ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ ڈراجنگ کارز لیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سوینگز لیے سوینگز لینے کے بعد ہم لوگ پھر چل پڑے اور ہم نے ہورش رائیڈنگ کی بہت مزہ آیا پھر ہم لوگوں نے بوٹنگ کی وہ بوٹنگ میں بھی بہت مزہ آیا ہر ایک رائیڈ کا اپنا ہی مزہ تھا اور بہت سارے ایسی رائیڈز ہیں جو میں پہلے بھی لے چکی ہوں میں روپیٹ نہیں کی اور پھر اس کے بعد باری آئی آئیس کریم کھانے کی ہم لوگوں نے آئیس کریم بھی کھائی یہاں پر بہت سارے ایسی رائیڈز ہیں جن پر جوہاں نا ڈیک وغیرہ لگائے میں بچوں کو وہ ڈیک دیکھ کے جوہاں نا وہ مستی سوچتی ہے کہ ساتھ ساتھ جوہاں ناچا جائے جھوما جائے ان دیکھیں حالانکہ ہم جوہاں نا وہ ہم لوگ ڈونگ کی رائیڈ لینے پسند نہیں کرتے لیکن ہاں پر یہ بھی لے رہے ہیں لوگ تو یہ ایک ویو میں آپ کو دکھاتی ہوں قریب سے بوٹ رائیڈنگ کا بہت مزہ آیا ہاں پہ بھی کافی رشتہ لیکن یہ ہے کہ آپ کو جلدی رائیڈ مل جاتی ہے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہارڈلی اب 3-4 منٹ سا آپ لوگ کو لگے گئے دن آپ کی رائیڈ جوہاں نا وہ ریڈی ہوگی کہ آپ لوگ رائیڈ لے لیں یہاں پر ہم لوگوں نے بوٹنگ کچھ لوگ جوہاں نا وہ پیڈل بوٹ یوز کر رہے تھے تو لگے ہم نے سوچا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے پیڈل بوٹ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پورا چکر جوہاں نا وہ یہ موٹر بوٹ میں ہی لے لیں تو ہم لوگوں نے موٹر بوٹ چوز کی تھی بڑا مزہ آ رہا تھا یہ دیکھیں سامنے سے بھی ایک موٹر بوٹ آ رہی ہے اور یہاں پر ہماری بوٹ تھوڑے رکی تھی کیونکہ دو بوٹس جوہاں نا ایٹا ٹائم نہیں یہاں پر گزر سکتی تو اس لیے تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جوہاں نا وہ ہورس رائیڈ بھی لی تو ہورس رائیڈ یہ جس کو عام زبان میں ٹانگا کہتے ہیں وہ والی جوہاں رائیڈ لی وہاں پر یہ بھی چلتی ہیں میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا جوہاں وہاں پر چل رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ باپسی کی طرف نکلے شام ہو گئی تھی کافی زیادہ اور راستے میں دیکھے گندم نظر آئی پک چکی ہے اپریل بھی ہے دیفریٹلی اب وہ گندم کا ٹائم ہے کہ اس کو کاشت کر رہی ہے اس کی کر لی جائے یہ گھر آنے کے بعد دل کی ہے کوئی چھنڈا کھایا جائے تو آسکرم کھائی ہوکہ میں یوٹی فیمل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تکرے اللہ حافظ